سلوات پڑھے محمد والی محمد اللہمہ صلی اللہمہ محمد والی محمد تو آئیے حضرت اسی کے ساتھ بسد احترام گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام المسلمی مولانا آغازمت علیہ السلام قبلہ سے کے جلبہ افروزے میں مکھوک کرتے ہیں اپنے ایمان افروزے سے مومن کے خلوک کو جنات ساتھ سلوات پڑھے محمد والی محمد اللہمہ صلی اللہمہ محمد والی محمد اللہمہ صلی اللہمہ صلی اللہمہ اللہمہ محمد والی محمد جب آپ کے دل باب الحوائج کے ذکر سے اتنا نرم ہوتے ہیں تو یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے باہ واضح بلا سلام اللہمہ محمد والی محمد اپنے اپنے مریضوں کی شفایہ بھی کے لیے باہ واضح بلا سلام اللہمہ محمد والی محمد اپنے اپنے مرمومین کے بلندی درجات کے لیے باہ واضح بلا سلام اللہمہ صلی اللہمہ محمد حضرت علیہ صلی اللہمہ محمد حضرت علیہ صلی اللہمہ محمد اپنے اپنے مرمومین کے بلندی درجات کے لیے باہ واضح بلا سلام اللہمہ صلی اللہمہ محمد اپنے محمد اللہمہ محمد اللہمہ محمد اللہمہ محمد اللہمہ محمد اللہمہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری اللہمہ محمد وحلو لقدتا من لسان افقه قولی الحمدللہ اللہ ذی خلق العرض والسماوات العلا وما بینهما وما تحت الثراء ولہو الحمد فی الاخرہ والعولاء اللہ الصلاة والسلام على نبیه المصطفى ورسوله المرتضى وحبیبه المجتبى وعال بیتہ فی الارضین روحی وارواحنا الفدا و لعنت اللہ على اعداہ مجمعین من یوم حاذا الی عمددین اللہ 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 توجہ میں اکیس میراجیں ہونی ہیں کتنا بڑا موجزہ ہے اکیس میراجیں آپ نے شاید ایک آگ کا سنا ہوگا اکیس دفعہ میراج میں پیمبر گئے ہیں لیکن میں نے کل جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی ہے کہ میراج میں جو کمال ملا وہ شخصیت میں کس چیز کو ملا کل بہت سارے لوگ ممکنے نہیں سمجھ سکے اس بات کو تو میں وہی سے آغاز کر رہا پیمبر کی شخصیت میں بہت زیادہ کمالات ہیں کمالات کا مجموع ہے ذات مصطفیٰ ختم نبوت بھی پیمبر کا کمال ہے ختم رسل بھی پیمبر کا کمال ہے سید المرسلین ہونا بھی پیمبر کا کمال ہے سید العلا ہونا بھی پیمبر کا کمال ہے اشرف الخلائق ہونا بھی پیمبر کا کمال ہے یہ سارے کمال اور صفات پیمبر کی ذات میں موجود ہیں لیکن میراج کس کمال کو ملی توجہ رہے ہیں میراج ختم نبوت کو نہیں ملی سید الرسل کو نہیں ملی اشرف الخلائق کو نہیں ملی یہ بات میں نے عرض کی کیوں نہیں بھائی نبوت پیمبر کا ذاتی عوضہ نہیں ہے ذاتی کمال نہیں ہے کہ پیمبر نے خود حاصل کیا ہو یہ اللہ کا عطا کرتا ہے اللہ نے نبوت عطا کی رسالت پیمبر کا ذاتی کمال نہیں ہے اللہ نے عطا کیا ہے اشرف الخلائق ہونا پیمبر کا کمال نہیں ہے اللہ نے عطا کیا ہے تو جن چیزوں کو اللہ نے خود عطا کیا اگر ان کو میراج بنا دیتا تو پھر ذات مصطفی کا کمال کیا تھا پھر ذات مصطفی کا کمال کیا تھا یہ تو اس کی عطا کی ہوئی ہے یہ تو اس کی عطا کی ہوئی ہے اب میں اس کو مثال سے بیان کریں بھائی اگر کسی بچے کا باپ دس لاکھ رپیہ چھوڑ کے چلا جائے اور وہ اپنی زندگی میں اسی دس لاکھ کو بچا لے تو بچے کا کیا کمال ہے بتائیے بھائی بچے کا کیا کمال ہے یہ تو اس کے باپ کا چھوڑا ہوا ہے اس کا کمال کیا تھا کہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتا کہ دس لاکھ اس نے چھوڑا تھا رپیہ یہ کوئی سونا بنا لیتا کوئی چاندی اپنے لیے یہ بھی باقی رہتی چیزیں رپیہ کی صورت میں یہ اضافی چیزیں بھی آتی تو یہ اس کا کمال تھا رپیہ باپ کا کمال تھا یہ جو اس نے بنائی ہے چیزیں یہ اس کا کمال تھا کہا میرے حبیب میں نے نبوہ تجھے دی یہ میں نے عطا کی رسالت دی یہ میری عطا ہے اشرف الخلائق یہ میری عطا ہے تو نے یہ لے کے یہ کمال پیدا کیا کہ اپنے آپ کو ایسا بندہ بنا دیا کہ میں نے بندگی کو میراج بنا دیا میں نے بندگی کو کیا بنا دیا ہے میراج بنا دیا اور یہ کیوں کیا پروردگار نے بھئی نبی ہر کوئی نہیں بن سکتا توجہ آپ میری طرف سے بڑا لطفہ اس نکتے کے اندر رسول ہر کوئی نہیں بن سکتا یہ تو اللہ کی عطا ہے لیکن کام میراج اس چیز کو بنا رہا ہے میرے حبیب جو تیرے نقش قدم پہ چل کے بندہ بن جائے تو وہ بھی میراج پہ جا سکتا ہے اس لئے صلاة و میراج المومن کہ نماز کیا ہے مومن کی میراج ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نماز بندگی ویلی نماز ہو وہ ان سے اب بندگی کہتے کسے یہاں سے آج چیز تک ہوئے ہیں ایک لفظ میں میں سمجھا کہ آگے بڑھا ہوں اپنے آپ کو مطیع مولا بنا دینا اس کو اور آسان کرو یعنی اپنی مرضیوں کو اپنی خواہشوں کو مولا کی مرضی میں فنا کر دینا فنا کا معنی کیا ہے کہ بندے کی اپنی مرضی نہ رہے مرضی مولا کی چلے خواہش اس کی نہ رہے خواہش مولا کی چلے تو جب انصاف اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں فنا کرتا ہے تو پھر اسے کمال کیا ملتا ہے بھئی ہم اہلِ بیعت کی تعریف کر کے کتنا مزا لیتے ہیں سواب ہے تو اگر وہ کسی کی تعریف کریں بندہ مولا کی تعریف کرے تو کمال ہے اور اگر مولا بندے کی تعریف کریں تو یہ کب ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا کسی شخص نے یبنا رسول اللہ آپ کے پاس جب بھی آئیں آپ سلمان کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں سلمان کا ذکر کرتے ہیں تو میں اپنے مطلب کی اس رواح سے بات کر رہا ہندلین کے طور پر تو مولا نے جواب دیا کہا یاد رکھو بھئی ہم امام کی تعریف کریں تو یہ ہمارے لئے بیس شرف ہے ہمارے لئے کمال ہے عبادت ہے اگر جعفر صادق کسی کی تعریف کریں تو اس بندے کا کمال کیا ہوگا وہ کہا ہماری زبان پہ جو قابل تعریف پڑتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں آسل امام کا ذکر چلیے کرتے ہیں کہ اس نے اپنی مرضی کو علی کی مرضی میں فراغ کر دیا تھا اس نے اپنی خواہشوں پہ علی کی خواہشوں کو مقدم کر دیا تھا یہ ہے تو جو علی کی مرضی کو جانے اسے سلیمان کہتے ہیں اسے سلیمان کہتے ہیں تو آئیے بندگی یعنی مولا کا مطی ہو جانا یہ بندگی ہے تو آئیے ہم کیوں بندے نہیں بانتے ہیں اب فوراں سوال تو آئے گا پھر ہم نے اپنے آپ کو بھی جوڑنا ہے اب میں ایک جملہت کروں کہ یہ جو تلقیل پڑتے ہیں قبر کے اندر اسمائی فہم یقین ہے نا کہ مردہ سو رہا ہے کیا ہے مردہ سو رہا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے حسین وہ تو قبر کے مردے ہیں کہ جن پہ تلقیل پڑی جاتی ہے کوئی زندہ مردے ہوتے ہیں تو ذکر حسین کر کے اسمائی فہم کریں خسین کریں خسین کریں خسین کریں خسین کریں خسین کریں باتے یہ زندہ ہو جائیں سنے یہ مجلس اسمائی فہم ہے باتے مردہ سمیل جائے جائے تو آئیے وجہ کیا ہے چاند دن پہلے میں نے اور آج محفوظ صاحب نے بھی اس روایت کی طرف اشارہ کیا امام جعفر صادق کی کہ ہم نے نظام توحید کو مانا ہے قبول نہیں کیا یہ بڑا مسئلہ ہے زندگی میں کہ انسان بعدوقات کسی چیز کو یہ مشکل ہے انسان کی زندگی کی یہ قانون سمیلی دی ہے یہ مشکلات میں ایک مشکل ہے انسانی زندگی کی کہ وہ چیزوں کو مان لیتا ہے قبول نہیں کرتا ہے اب اس قبول کرنے کی مثال دوں میں آپ کو آسانی سے مثال ہے ایک بچہ سارا سال پڑھتا رہا اور امتحان میں بیٹھ گیا اول دین کو فکرہ اتنا پیسہ حج کیا اور خصوصا یہاں کی زندگی میں تو بڑی مہنگی ایڈوکیشن ہے بڑا فکر ہو گئے نا سالانہ امتحان میں ممکن ہے سال بر باپنا پوچھتا ہو کہ تُو نے کیا کیا ہے ممکن ہے نا پوچھتا تُو نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے لیکن جب امتحان آتا پوچھتا ہے پتہ ہے جیب سے خرچ ہوا ہے جیب سے خرچ ہوا ہے تو اگر بندے کو یقین تجھے تیرا خرچ ہوا ہے تو پوچھتا ہے اگر تجھے یقین ہو جاتا کہ دین کے لیے حسین کا کیا خرچ ہوا ہے تو جس طرح بچے سے پوچھتا ہے کہ انتحان کیسے ہوا ایسے پوچھتا کہ آج نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے تُو نے دین میں کتنی ترقی کی ہے مجھے یقین نہیں ہے مال لیا ہے کربلا کو کربلا قبول نہیں ہے تو کیا فرق ہے اب بچا باپ پوچھتا ہے بیٹا کیسا پیپر ہوا بہت اچھا ہوتا 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 کیا لکھاؤ سب کچھ لکھا ہے اضافی کویسٹن بھی کر کے آئے اب دیکھتے ہیں نمبر ملتے ہیں کہ نہیں وہ اب دست کرنے دے میں بارہ لکھا ہے ہاں اب باپ پھولا نہیں سبا تھا ہاں میرا بچہ تو بہت لائک ہے بھئی اب اب ماں بھی باپ ماں سے بہت لائک ہے ہاں بہت لائک ہے ماں پردے ڈالتی ہیں صحیح کنڈیشن نہیں باپ کا بتاتی ہے کہ یہ تو سال پر کمپیوٹر پر گیمیں کھیلتا رہا کتابیں نہیں پڑتا تھا اب وہ ستاریت کا کام کرتی ہے انتحان کے دنوں میں ہنی بڑا مینٹی ہے ساری جاتھ جا کے پڑتا ہے دیکھو تو اسی کیا کر رہا ہے فیس بک تو نہیں استعمال کر رہا ہے پردے ڈالتی ہیں بات تب پتا چلے گی جب ڈالت آئے گا آجاب ڈالت آیا تو پوری کلاس پر موڑ ہوگی یہ رہ گیا اب باپ کا حصہ دیکھنے والا ہے ماں بھی چھتی ہے یہ کیا ہوا لیکن وہ اتنا ڈھیج ہو چکا ہوتا ہے اس سسٹم کے اندر اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں نہیں میں نے سب کچھ ٹھیک کیا یہ ٹیچر بڑے ظالم تھے ان نے مجھے فیل کر دیا ہے باپ کہتا ہے چلو میں پیسہ خط کیا ہے چل کے پوچھتے ہیں گی سکول میں بھئی ہمارے بچے کو آپ نے فیل کر دیا فیل کر دیا یہ امتحان میں نہیں بیٹھا تھا تو جو آپ میری طرف رہے ہیں امتحان میں نہیں بیٹھا تھا بیٹھا تھا امتحان میں دیکھیں مار رہے ہیں سکول والے سکول والے مار رہے ہیں کہ امتحان میں بیٹھا تھا پیپر نہیں دیئے تھے دیئے تھے مار رہے ہیں بچہ بھی مار رہے ہیں سکول والے مار رہے ہیں پھر پاس کیوں نہیں کیا کہا کہ جو اس نے جواب نہیں لکھے لکھے تو پھر پاس کیوں نہیں کیا آپ نے کہا جو جوابات کے ہمارے پیرامیٹرز تھے اس نے اس کے مطابق جواب نہیں لکھا لہذا جو ہمارے پیرامیٹرس تھے اس کے مطابق جواب نہیں لکھا ہمیں اس کا جواب قبول نہیں ہے ہمیں اس کا جواب قبول نہیں ہے ہم مان تو رہے ہیں ہمیں قبول نہیں ہے ہمیں قبول نہیں ہے وہ قبول کا معنی سمجھو ہم نماز پڑھتے ہیں مان کر قبولیت کی نہیں کہ ہم اس طرح نہیں پڑتے جیسے اس کو چاہیے ہم نے کربلا کو مانا ہے قبول نہیں کیا جیسے حسین چاہتا ہے کربلا کو ویسے مانو کربلا کو ویسے مانو ضرور پڑیے بار محمد وانے محمد تو آئیے بھائی اب ایک مسئلہ آسان کرتے ہیں بچوں کے لیے بڑا ظالم نظام ہے یہ اگر سکول والے جو کچھ پیپر میں آتا ہے وہ سب کچھ پہلے بتا دیں کہ یہ جواب آنے ہیں تو کام آسان ہو دے گا نا بھائی آپ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ ٹھیک ہے کیوں نہیں بھائی لگتا ہے فطرت آپ کی زندہ ہے اس لئے آپ نیکٹیو جواب دے رہے ہیں ممکن ہے بعض والدین کے یہ سہولت ہے ان کی فطرت پر کوئی گھر بھڑ ہو چکی ہے نہیں ہونا چاہیے جواب اس کا کیا ہے ممکن ہے بعض کو پتا ہو بعض کو نہیں آپ کہیں گے کیا کہ جواب پہلے بتا دیے جائیں تو لائک اور نلائک کا کیسے پتا چلے گا اہل اور ناہل کا کیسے پتا چلے گا سہب کمال اور غیر سہب کمال کا کیسے پتا چلے گا یہ نظام رکھا اس لئے ہے تاکہ اہل کو ناہل سے جدا کر دے اہل کو ناہل سے جدا کر دے تو اگر ایسا نظام ہوتا کہ بچہ مجبور ہے اسے نظام جبر کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں میں نے بڑی آسانی سے آپ کو سمجھا دی گیا اسے کیا کہتے ہیں نظام جبر کہتے ہیں اب جو کہ ہم جس معاشرہ میں رہے ہیں وہ ہے جبر کا نظام وہ توحید کا نظام نہیں اس نے ہمارے مزاد کو عادی بنا دیا ہے ہم تسلیم کریں یا نہ کریں ہم ہیں جبر کے قائل اگرچہ اس کا اظہار کریں یا نہ کریں ہم اس کے قائل ہیں میں ابھی بتاؤں گا تو اللہ نے اپنی توحید کو بنوانے کے لیے جبر کا سہارا نہیں لیا آگیا میں اپنے محبوب کہ اللہ نے اپنی توحید کا بنوانے کے لیے جبر کا سہارا نہیں لیا اپنے انبیاء کو جابر بنا کے نہیں بھیجا اپنے آئیمہ کو ولیوں کو جابر اور متشدد بنا کے نہیں بھیجا کیا پیغام دے کے بھیجا کہا موسیٰہ یہ ہے میرا دشمن لیکن جب اس کے سامنے جانا تو نرم دیل ہو کے جانا تو خدا کا نوہندہ ہے تو کس کا نوہندہ ہے خدا کا نوہندہ ہے جابر نے بنایا وجہ کیا ہے اللہ جبر سے نہیں بنوانا چاہتا اللہ محبت سے بنوانا چاہتا اللہ کس سے بنوانا چاہتا ہے محبت سے بنوانا چاہتا ہے کہ تم محبت سے مانو اس لیے یاد رکھئے جس طرح خدا جبر سے اپنا نظام تحید نہیں بنوانا چاہتا اس نے انبیاء کو بھیجا انبیاء سے کیا کہا کہا کہ تمہارا کام ہے پیغام کو پچھا دینا تمہارا کام ہے زینوں کی تربیت کرنا توجہ رہے آ رہے ہیں تمہارا کام کیا ہے زینوں کی تربیت کرنا نمرود خدای کا دعویٰ کرتا رہے لیکن اے ابراہیم تیرا کام ہے زین کی تربیت کرنا فرحان خدای کا دعویٰ کرتا رہے موسیٰ تیرا کام ہے زین کی تربیت کرنا اسی طرح دیترے ظالم مصطفیٰ یہ دنیا پرس جو کرتے یا کرتے رہے تیرا کام ہے زینوں کی تربیت کرنا علی تیرا حق چھین کے اقتدار پرس اقتدار کو پوچھتے رہے تیرا کام ہے زینوں کی تربیت کرنا حسن سلالک کہ یہ اقتدار کا پجاری اہت کو پماؤ کر رہے تو کربلا کے لئے زینوں کو تربیت کرنا تو کیا کرتا رہے انبیاء کا کام ہے زینوں کی تربیت کرنا یہ کیوں کیا ایسا ہے اس لیے کہ یہ جبر سے منوانا نہیں چاہتے جبر سے جسم تو جھک سکتے ہیں دل نہیں جھکتے جسم تو جھک سکتے ہیں دل نہیں جھکتے انہیں خلافت لے کے جبر سے بیعت تو کروانی دل نہ چکا سکے دلیل دینا لگاؤں اگر دل چکائے ہوتے تو تیسری خلافت کے بعد علی کے دروازے پر آکے کیوں سہی نہ کرتے کہ اب تجھے خریب ہمانتے ہیں اور پھر علی اعلان کر چکے تھے جب خلیفہ ثانی نے کبھی یہ جو مادہ پرس ذہنیت ہوتی ہے یہ تاغوت ہوتا ہے میں نے بڑے جملے کہہ دیا یہ سمینے آپ نے ہیں جو اقتدار کے پجاری ہوتے ہیں وہ ایسا نقشہ بناتے ہیں اپنے دل سے کہ ہم لوگوں کو حق کے نزدیک نہیں جانے دیں گے لیکن ایک اللہ کا بھی تو منصوبہ ہوتا ہے تو کیا کیا جب خود جانے لگے ایک شورہ بنا دی اور منصوبہ ایسے تیار کیا کہ لوگ حق کی طرف نہ جائے کہا علی خلافت کے لائق تو تُو ہے لیکن ایک شرط ہے توہ جو رہے بھائی لکس لینا اس واقعے سے تُو خلافت کے لائق ہے لیکن ایک شرط ہے کہ تُو سیرت شیخین پر عمل کرے گا یہ انہوں نے منصوبہ بنایا اب ان کو بھی پتا تھا حلی کے مزاج کا پتا تھا اسی لیے یہ منصوبہ بنایا کہا کہ سیرت شیخین مولا نے کیسا جواب دیا کہ جو تاقیامت ہر شخص کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب ہے کہا دیکھو میں تران پر عمل کروں گا میں سنت رسول پر عمل کروں گا سیرت شیخین پر نہیں اگر یہ دولوں چیزیں میرے مسئلے کو حل نہ کر سکیں تو میں خود موجود ہوں سنیے سنیے علی نے سیرت شیخین کا انکار کر کے بتا دیا علی نے میں تلبیت کی تھی تو آئیے ان نے صرف جسموں کا جکایا ہے دل نہیں جکایا تو آئیے دل وہ ہی جکا سکتا ہے جو ذہن کی تربیت کرے حضرت ابراہیم کے واقعے کی طرف اشارہ محفوظ صاحب نے کیا میں ایک اور اندازموں سے بیان کرنے لگا حضرت ابراہیم کی عادت تھی کہ کھانا اکیلا نہیں کھاتے تھے یہ جو خدای بندے ہوتے ہیں دسترخان میں حلق میں اکیلے نوالا جاتے ہی نہیں وہ نیاز مندو کو تلاش کرتے رہتے ہیں وہ ضرورت مندو کو تلاش کرتے رہتے ہیں یہی توجہ ہے علی ساری راگ گلیوں میں مختاجوں کو تلاش کرتے ہیں یہ ابراہیم نمیندو کا کام ہوتا ہے تو ابراہیم اکیلے نہیں کھانا کھاتے لیکن دین کی کشنی فقط مر سے نہیں چلتی جب تک قورت ساتھ نہ دے جب تک قورت ساتھ نہ دے ابراہیم کی زوجہ کا بھی یہ کمال تھا کیا کمال تھا کہ ابراہیم کو اگر میمانوں کی طلب ہوتی تھی نا تو حضرت سارا ابراہیم کی جو زوجہ ہیں ان کے کمال یہ تھا کہ وہ اگر کھانا اپنے لیے نہیں بنایا نا یہ ابھی بنانے میں وقت ہے اور ابراہیم میمان لے آئے تو سارے کام چھوڑ دیتی پہلے میمان کے لیے کھانا بناتی پہلے کھانا کس کے لیے بناتی میں بڑے ماجرہ سیادف سے سوال کرنا لگا ہوں آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے اگر ایک میمان لے جانا پڑے ممکن ہے دو دن آج ہی کرنا پڑے گا دروت پانی جیبر محمد والے محمد تو یہ کمال حسنی گھروں کا مل جاتا دونوں برابر کام کرتے ہیں ابراہیم اور ابراہیم کی بیوی دونوں کام کر رہے ہیں میمان کو لے آئے لے آئے جب کھانا کھا چکا اب دیکھیں ہم کسی شخص کی دعوت کرتے ہیں ہم اتنے کوئی باتقویٰ لوگ نہیں ہیں بڑی بادرت سے ہو بھی سکتے ہیں بھئی میرا سویزن بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی دعوت بغیر لالچ کے کریں ہم جب بھی کسی کی دعوت کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی لالچ جب دعوت کر چکے ہوتے ہیں اب دل میں غبار ہوتا ہے جس مقصد کے لیے دعوت دی تھی اب کیسے اس کے آگے بیان کریں اگر خود کہہ دو یہ کہے گا کیسا نہ گھٹیا بندہ ہے اس لیے کھانا کھلایا تھا شرم آتی ہے نا اندر سے تو اگر میمان خود ہی کہہ دے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو پھر تو بندہ پھول جاتا ہے میرا مقصد پورا ہو گیا اب کہنے کے لیے خودی ظاہر کر دیا خودی ظاہر کر دیا اچھا اچھا نہیں ضرورت تو نہیں تھی بس ہم نے تو ویسے ہی کھانے کا احتمام کیا تھا وہ پھر کہتا ہے نہیں آپ بڑے اچھے بندے ہیں کوئی ہمارے لائق خدمت ہے نہیں 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 کوئی ضرورت نہیں جب پکا کیا نا دو تین دفعہ تاکہ ہماری غیرت کے اوپر کوئی حرف نہ ہے دو تین دفعہ پکا کیا اچھا اگر ہو سکے نا تو وہ آپ کے ادھارے میں ایک پوسٹ کھا دی اگر آپ میرے بیٹے کو لے دیجی وہ فلان کام ہے میرا وہ مال ہے پڑا ہوا ہے وہ اگر آپ اکوا دیجیے دیکھا آخر انسان کھل جاتا ہے تو آئیے ابراہیم نے کھانا کھلا دیا ابراہیم ہم جیسے نہیں ہے کہ جس کو یہ لالک سکریم لیکن ابراہیم تلاش میں ہے کہ کسی کا دل تیار ہو کسی کا دل تیار ہو اس نے کھا کے میمان نے ابراہیم سے جملہ کہا کہ آپ بڑے اچھے بندے لگتے ہیں بڑے رحم دل لگتے ہیں ہمارے لائک کوئی خدمت وہی جو میمان کہتا ہے اس میمان نے بھی کہا اگر ابراہیم ہم جیسا ہوتا نا تو کہتا ہے یہ میرے گھر کی نا دیوار اونچی کھا دو اس کے کھانے کا صلاح یہ ہے لیکن ابراہیم دنیا پر اس نہیں ہے کہا اچھا تو نے خواہش کا اظہار کیا میرے رب کو ایک سعیدہ کر دے دیکھا ابراہیم کی تربیت کا انداز کہ میرے رب کو ایک سعیدہ کر دے ہم نے کبھی کھانا کھلایا اس نیت سے کہ لوگوں کے دل اہل بیت کی طرف چھک جائے اہل بیت کی طرف کم از کم نیاز میں یہ نیت کر لیا کرے تو عزیزو آئیے یہ تو ابراہیم کا مقام ہے کیا کیا کھانا کھلا کے ابراہیم کو کہنا پڑا اب میں ایک بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے امام جعفر صادق نے کہا تھا ہمارے چاہنے والوں ہمارے پیغام کو عام کرنا پھر کہا دیا اپنی زبانوں کو بند کر دینا یہ ابنا رسول اللہ پیغام کیسے عام ہوگا جب زبانیں بند ہوگی تو مولا فرماتے کردار سے اب میں فرنگ بتانے لگا ہوں کہ زبان کے ذریعے کسی کو جکانے کا کیا اثر ہوتا ہے اور کردار کے ذریعے جکانے کا اثر کیا ہوتا ہے اس نے ابراہیم کے دسترخواں پہ کھایا ابراہیم نے کہا کہ سجدہ کرو میرے رب کو زبان سے کہا اور ایک چودہ سار کا کہتی ہے زندان میں کہنے ہی رہا کردار سے تائفہ کو معاملہ بنا دیا تو اب سمجھو یہ جب بازاروں میں ہم نکلتے ہیں یہ الفاظ سے حسین کے آگے چکانے نہیں نکلتے اپنے کردار کو اتنا ملند کرو کہ دنیا حسین کو سجدہ کرے دنیا حسین کو کیا کرے سجدہ کرے تو آئیے یہ بندگی کو ہم نے سمجھا یہ کیسے حاصل ہو ہمارے اندر میں نے کل بھی سرمایہ دارانہ نظام کے ایک مثال دی تھی آپ کو یاد ہوگی اگرچہ اب میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں گے نہیں ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں ولایت کے نظام کو ماننے والے ہیں ہم تو سرمایہ داری سسٹم کو نہیں مانتے لیکن عملی طور پہ ہم اسی سسٹم سے متاثر ہیں کام ہم اسی کا کر رہے ہیں ہم توحید کے پیچھے نہیں ہیں نہ ہم ولایت کو سمجھے نظام ولایت کو سمجھے سرمایہ دارانہ سسٹم کے اندر ایک چیز ہے وہ بڑا ظالم ہے جو پیسے کا پجاری ہے وہ سرمایہ دار بڑا ظالم ہے اس دور کا میں نے کل بھی کہا تھا وہ نہیں چاہتا کہ تیری جیم میں پیسہ باکی رہے وہ اس طرح چیزوں کو بنا کے پیش کرتا ہے اس نے ایک چیز معاشرے کے اندر پھیلا دی کہ کامیاب بزنسمن وہ ہے کہ جو اپنی چیز کا زیادہ منافع لے توجہ رہے میری طرف کربلا ایسے سمجھ نہیں آتی دیکھئے میں کس طرح کربلا اب آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس نے ایک ذہن میں بات ڈال دی کہ اچھا بزنسمن وہ ہے کہ جو اپنے چیز کا زیادہ منافع لے یہی سے آپ نے سوال اپنے ذہن میں اولکنا ہے کہ دین ہماری زندگی میں اثرات کیوں نہیں چھوڑ رہا اس کو میں نے آپ سمجھانا ہے اس لیے ہماری زندگی میں توحید نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں نظام توحید کے تحت نہیں روضہ رکھتے ہیں نظام ولایت کے تحت نہیں ہماری سوچ میں سرمایہ داری کا سسٹم ہے کس طرح اس نے یہ کہا اور پھر اس کو عام کیا مجھے یہ بتائیے اگر ایک شخص شعور رکھتا ہے عقل رکھتا ہے اسے پتہ ہے کہ میرے مال پہ زیادہ زیادہ اتنا منافع آ سکتا ہے فرض کیا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی میری چیز پہ سو روپیا منافع آ سکتا ہے اور اگر آپ کو کوئی کہے ہزار روپیا منافع لے لو آپ کو سوچنا تو چاہیے بھائی سوچنا چاہیے یا نہیں چاہیے بول یہ تو صحیح میں آپ کے بزنس نہیں بند کرنے لگا درود پہ لیدیے بار محمد و آلے محمد اس طرح نہیں دلوں میں بھائی اگر پچانی ہے تو باوازے بھلا سلوات پڑھئیے محمد و آلے محمد مجھے پتا ہے خود جانتا ہوں انسان اپنی چیز کو خود جانتا ہوتا ہے کہ میری چیز کی قیمت کتنی ہے دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرے سے بندہ اس لیے پوچھتا ہے یہ بھی یاد رکھیے اپنے ضمیر کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کیوں وہ پیچھے شیطان کام کر رہا ہوتا ہے کہ کام تو میں نے غلط کروانا ہے تو اسے چل تم مومن ہے تو کہتا ہے میں خود نہیں کرتا چل کسی کے کندے پر رکھ لیں کسی کے کندے پر رکھ لیں اس لیے دوسرے سے پوچھتا ہے جبکہ ہر بندہ کو پتا ہے کہ میرے مال کی قیمت کیا ہے اب میں یہی پہ رکھ کے ایک سوال کروں کیا ہم میں سے ہر ایک کو نہیں پتا کہ اللہ کے دین کے اعتبار سے ہماری قیمت کیا ہے تو ہم کس انتظار میں جنت میں حسنین کی پڑھو اس میں رہنے کی انتظار میں بیٹھے ہیں یہی وہ دھوکہ ہے یہی وہ کیا ہے دھوکہ ہے تو پتہ ہے بھئی اس نے آپ کو ہزار پر آفر کی آپ نہ ایدھر سے مشورہ لیتے ہیں جب زیادہ میرا رہا پھر نہیں مشورہ لیتے ہیں اور میں نے لے جو نہیں جو لے جو اللہ نے شعور دیا ہے عقل دیا ہے خدا کہتا ہے سوچ کہ تیرے مال کی اتنی قیمت نہیں تھی تجھے دیکھ یوں رہا ہے ذرا سوچ تو صحیح میں اپنے ملک کی مثال دینے لگا ہوں کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں اس طرح سرکل کر گئی کہ ہم نہ دین جانتے ہیں کچھ نہیں ہمارے ہاں ایک بڑے عرصے سے ایک سسٹم کچھ سرمایہ داروں نے چلایا ہوئے ہیں لوگ گھر گھر جاتے ہیں ان کے نمندے ہیں یہ دس روپے کی پرچی لے لیں آپ کو لہور میں پلارڈ دیں گے دس لاکھ کا پلارڈ دس روپے میں مل رہا ہے اتنا بے اپکو فتسان ہے وہ ہزار دو دو سو پرچیاں خرید لیتے ہیں بھائی جب تو خرید رہا تھا وہ جب دو میں انہیں گزرتے ہیں کہ پلارڈ نکلا نہیں اب اس بندے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو جب اس کے اپنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تو عقل رکھتا ہے دس روپے کی پرچے میں بھی دس لاکھ کا پلارڈ مل سکتا ہے پھر اسے ہوش آتا میرے ہو میرے ساتھ ہوا کیا ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے اے بندے خدا یہ سرمایہ دار تیرے ایمان کو اس طرح لوٹ رہا ہے کہ تو اس قابل نہیں تھا تجھے اتنا بنا کے پیش کر دیا اور پیمبر کے بعد یہی ظلم ہوا اسلام کے ساتھ جو کرسی کے لائک نہیں تھے انہیں بٹھا دیا گیا بھئی ہر شخص کو بتاو یہ کام کر سکتا یا نہیں کر سکتا تو اسی لئے مولانا روم نے ایک شیئر کہا ہے کہتے ہیں چون صحابہ وہ پہ دنیا داشتن مصطفیٰ رابی کفن گو داشتن چونکہ صحابہ کے دل میں دنیا کی محبت تھی مصطفیٰ کو پہ کفن چھوڑ دیا مصطفیٰ کو پہ کفن چھوڑ دیا تو آئیے اب یہ آپ کو سسٹم سمجھ آگے نہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ زیادہ منافع کی طرف انسان کے ذہن میں سوچ بٹھا دی گئے اسی قانون کو ہم دین میں بھی اپلائی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ایسی حدیثیں مل جائیں جہاں زیادہ منافع ملتا ہے وہ دیکھیں سرمایہ داری سسٹم کا ہمارے دین میں بھی اس نے شامل کر دیا پھر کیا بڑی اچھی حدیث لگتی ہے قضائے عمری کی دو رکھن نماز پڑے ساری زندگی کی نمازیں جو قضائے وہ پہ یہ اسی طرح ہے تیرا مال سوربے کا ہے اور حضیر پہ حریرہ تجھے سوچ نہیں آتی تو سمجھ یہ حدیثیں لے بیسے نہیں یہ کسی سرمایہ دار کی سوچ ہے یہ کسی سرمایہ دار کی سوچ ہے اور اسی طرح جب ہم کتابوں کا متعلق کرتے ہیں میرا اپنا عداز ہے سوچنے کا ممکنہ غلط بھی ہو ہم نے محراج پہ بھی یہی ظلم کیا اللہ اتنے بڑے مقام پہ لے گیا اور ہم نے اس میں بھی اپنا منافع دیکھا کہ ہمیں کیا مل رہا ہے اچھا جی پیمبر کیوں گیا تھے محراج پہ تو وہاں اللہ نے جب دعوت کی تھی تو پیمبر سے پوچھا نا تیری کوئی خواہش یہ حدیثوں کے الفاظ ہیں جوہل سنت نے بھی نکھے ہیں یا رسول اللہ اے مصطفیٰ تیری کوئی خواہش کہا اللہ خواہشیں تو بڑی ہیں لیکن ایک خواہش مجھے ترپاتی ہے کیا کہا میری امت بڑی گناہگار ہے میری امت بڑی گناہگار ہے یہ پہلے ہی بڑے گناہ کر چکی ہے ان پہ نمازوں کا بڑا بود ہے نمازیں کم کر دے یہ روایت آپ سنتے سناتے رہتے ہیں کہ میراج پہمبر سے نمازیں کم کروا گلائے تھے یہ سنتے رہتے ہیں بھائی بولیے تو صحیح مجھے پتا چلے آپ سنتے رہتے ہیں کہ پہلی امتوں پہ نمازیں زیادہ تھی اور پہمبر نے کم کروا لی ہمیں آپ سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں باقی انبیاء اپنی امتوں کو بندگی کے اور درجوں پہ لے جانا چاہتی تھی کیا یہ کن کروانے گیا تھا وہ بندگی میں آگے بڑا آ چاہتے ہیں عبدو خدا کہہ رہے ہیں زیادہ بندگی کرو اور یہ کہہ رہے ہیں نمازیں کم کر دو کیونکہ مصطفیٰ جانتے ہیں میری قوم بڑی تھکی ہوئی ہوگی جو اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی جو اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی میرے اللہ نے بخش دینا اب مجھے حضرت امیر المومنیز کا ایک جملہ یاد آ گیا آپ کربلا کو سمجھیں آپ جیسے کربلا کی تفسیر کریں گے وہ آپ کے مزاج پہ ویسا حاصل کریں گی کیوں کربلا نے ہمارے کردار کو تبدیل نہیں کیا اس لیے کہ ہم نے کربلا کو کسی اور نظر سے دیکھا سید شہدہ کی نظر سے نہیں دیکھا ہم نے کربلا کے کرداروں کی نظر سے نہیں دیکھا حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں انزلی انزل انزلنی دہرہ اس زمانے میں مجھے کتنا کرا دیا کہ میرا مقابلہ فلاں فلاں سے کر رہے ہیں اور آج ہمارے ممبر نے کیا کیا یہ فقط اس دور کی علی بات نہیں کر رہے کہ میرا مقابلہ کس کی سے کر دیا آج ہم نے اس ممبر پہ علی کا مقابلہ کس کی سے کیا رہے ہیں انزلنی دہرہ اس زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا مولا شکوا کر رہے ہیں شکوا کر رہے ہیں تو اجو رہے شکوا کر رہے ہیں کہ اتنا گرا دیا اب کیا امام حسین شکوا نہیں کریں گے کریں گے کہ تم اپنے گناہوں کا کفارہ میری اتنی بڑی عظیم قربانی کو سمجھ رہے ہو میری عظیم قربانی کو جو توحید کے لیے میں نے دی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے گناہوں کا کفارہ بن گیا ہوں تم اپنے گناہوں پر قربانی کرتے ہیں میری قربانی کو استعمال کرتے ہیں تو عزیزو سید شہدہ کی قربانی گناہوں کے کفارے کے لیے نہیں ہے انسان بنانے کے لیے ہے تو کیسے انسان بنیں گے آئیے میں آپ بیان کرنے لگا ہوں آن سے کل میں دیکھوں کا درہ سمجھ کون ہے جو صبح اشورہ کو امام زمان کی کربلا کا سپاہی ہوگا یہ کل ہم نے انتہان لینا ہے کل لینا ہے اپنے آپ کو کربلا کا ایک کردار لیویے آج رات سے اس کے سانچے میں اپنے آپ کو رکھیے ہر کوئی کربلا میں ہر کردار ہے نوجوان کے لیے بچے کے لیے بوڑے کے لیے عورت کے لیے منج کے لیے ہرے کے لیے ایک کردار لیویے اس کے سانچے میں اپنے آپ کو رکھیے پھر دیکھئے اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے تو پھر تیاری شروع کر دیئے کہ جو کمیاں ہے وہ پوری کرنی ہے اور جو اضافی چیزیں انہیں کاٹ دینا ہے تو پھر امام کی کربلا کے سپاہی تیار ہو جائیں گے پھر امام کی کربلا کے سپاہی تیار ہو جائیں گے تو آئیے آج اس تذکیہ نفس کے لیے کہ جو ضروری ہے توحید کو سمجھنے کے لیے جو حدف ہے زندگی ہے اس کے لیے میں چار چیزیں آج آپ کی نظر کر رہا مولا فرماتے ہیں چار چیزیں گناہ سے بھی بہتر ہیں توجہ ہے آپ کی سننے کے لیے اپنے دلو کو نرم کرنے کے لیے با آوازِ بنا سلام اللہ امام صلی اللہ محمد چار چیزیں گناہوں سے باتتا رہیں پرپردگارہ بڑا حم پیغام ہے مولا کا کلام ہے ہماری جرت نہیں ہے تُو نے خود مدد کرنی ہے کربلا کے صدقے میں کہ ان دلوں میں اتر جائے ان دلوں میں اتر جائے آج اس شہزادے کا ذکر کرنا ہے جو وہ وفا کا علم دار ہے تو ان چیزوں کو سمجھ کے پھر اب باس کو سمجھے چار چیزیں گناہ سے بہتر ہیں پہلی چیز گناہ پر خوش ہونا بولیے بھائی پہلی چیز کیا ہے اللہ خواہ اب ہر ایک کو سوچنا ہوگا ہم میں سے کون ہے جو گناہ پر خوش ہوتا ہے کون ہے جو گناہ پر خوش ہوتا ہے یہ رکاوٹ ہے تذکیہ نفس کے لیے یہ رکاوٹ ہے حسین ابن علی تک پہنچنے کے لیے یہ رکاوٹ ہے کربلا کے سمجھنے کے لیے یہ رکاوٹ ہے نظام توحید کو اپنانے کے لیے یہ رکاوٹ ہے دین سے فائدہ احکام سے فائدہ لینے کے لیے دین کے سلاحات گھر میں نہیں آسکتے گھر جنت نہیں بن سکتی جب تک یہ نقص رہے گھر میں محبت نہیں آسکتی پہلا کیا ہے گناہ پر خوش ہونا گناہ پر خوش ہونا ہم ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ واضح بھی ہو جائے ہمارا کام ہے مثالوں کے ذریعے ذہنوں کو قریب کرنا کسی زمانے میں وہ دور اچھا تھا کہ ماں بچوں کو گود میں لے کے پائنٹن پاک کے نام سکھاتی تھی لوریوں میں اللہ کا نام لیتی تھی آج بچہ روتا ہے تو میوزک لگا دو کس پہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نافرمانی پہ کیا بچے کو سبق دے رہے ہیں اللہ کی نافرمانی پہ اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو سکون مر رہا ہے یہ اس کی روح سے پوچھو کہ وہ کتنا قتل ہو رہا ہے ہم بچپنے میں اپنے بچے کی شخصیت کو قتل کر دیتے ہیں بچپنے میں اسے قتل کر دیتے ہیں وہ مردہ لاشہ ماشرہ کے اندر چلتی ہے اس لیے وہ والدین کا احترام نہیں کرتا کیا تو وقت کو ہے جو مردہ ہے اس سے اس پہ دین اثر نہیں کرے گا وہ یہاں سے مجلسے سن کے جائے گا لیکن کردار میں تبدیلی نہیں آئے گی ہم نے اس کی شخصیت کو ختم کر دیا دوسری چیز گناہوں کا تقرار گناہوں کا تقرار ایک مثال دوتا کہ یہ بات واضح ہو جائے بہت بڑا جرم ہے ایک دفعہ گناہ کر لینا اور پشیمان ہو جانا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے ان اللہ یحبو طوابی اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا میں مازیوں سے محبت کرتا ہوں اللہ نے کہیں نہیں کہا میں روزے والوں سے محبت کرتا ہوں اللہ کہتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں کیوں؟ خدا خوش ہوتا ہے جس طرح کبھی روٹا ہوا بچہ شام کے سائے ڈھلتے ہوئے میں ایک مثال دوں کبھی باپ گھسے ہو جائے نا بچے پہ کسی غلطی پہ بچہ گھسے ہو کے نکل جاتا ہے سارا دن دوستوں میں گھومتا رہتا ہے جب رات ہوتی ہے ہر بچہ گھر چلا جاتا ہے اسے کوئی گھر نظر نہیں آتا گلیوں میں ٹھوکریں کھاتا ہوا گھر آتا ہے لیکن ایک ماں گھر میں ہے جسے سکون نہیں آئے باپ پھر بھی سو جاتا ہے وہ بستر سے اٹھ اٹھ کے کبھی ادھر جاتی ہے سین میں کبھی ادھر جاتی ہے پتہ نہیں دن کو کھانا کھایا ہے یا نہیں پتہ نہیں سارا دن دھوپ میں کیا کرتا رہا ہوگا اس کے پاس بھی اور چیز بھی نہیں ہے اسے کسی نے صحیح پانی دیا بھی ہوگا ماترپتی رہتی ہے جو ہی دکل باپ ہوتا ہے نا دھوڑ کے جاتی ہے دروہ پہ گلے سے لگا کے روتی ہے چونتی ہے سارا تُنہیں کھانا کھایا تھا خدا کہتے ہیں میں ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ اکبر دیکھیں خدا کی محبت کو خدا انتظار میں کہ تُنہیں گناہ کر لیا ٹھیک ہے بھاگیا میں انتظار میں واپس لوٹا ہوں میں تُنسے محبت کرتا ہوں واپس لوٹا ہوں ہاں 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 ایفرکٹی ہاں یہ اس کے لئے ایک مثال عرض کرو حزیزو اگر سفید کپڑے پہ آپ ایسا موہ ساف کریں اور اپنا ناک ساف کریں وہ گندگی لگے گی لگے گی اگر آپ فوراں اٹھ کے پانی سے اسے دھو لیں تو وہ دھول جائے گا اسے کسی شادن کی ضرورت نہیں ہے اسے کسی سرف کی ضرورت نہیں ہے کسی لیکوڈ کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف پانی سے دھول جائے گا لیکن اگر چار پانچ گھنٹے گزر جائیں وہ کپڑا سخت ہو جائے گا اب پانی سے نہیں دھولے گا اب کس کی ضرورت ہے اب سابن کی ضرورت ہے خدا کہتا ہے گناہ کی ہے نا تو فوراں میری بارگاہ میں لوٹا فوراں میری بارگاہ میں لوٹا میں ستارل ایوب ہوں تیرے دوستوں کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ تُو نے گناہ کیا فوراں لوٹا ہے عزیزوں گر گناہ ہو جائے نا انسان غلطی ہو جاتی ہے فوراں توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں جس طرح محفوظ صاحب کہہ رہے تھے مجھے در تھا رات کو کہ اتنی رات پرورم ختم ہوا یقین کی دیئے صرف سمجھانے کے لیے اللہ مجھے معاف کرے میں کبھی ایسی چیزیں بیان نہیں کرتا جو اپنی ذات سے منصوب ہوں لیکن میری نیت فقط یہ ہے کہ آپ تک پیغام پہنچے میں نے بچوں سے کہا سونا نہیں ہے نماز پڑھ کے سونا اس عزادہری کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے نماز فوت ہو جائے جس کی وجہ سے نماز فوت ہو جائے تو عزیزو آئیے میں اسی سے کیونکہ مجھے یاد آگیا پھر کیا تو خدا ہے مجھے معاف کرنا میں کوئی بناوٹ کے لیے نہیں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مقام اس دنیا میں ملتے ہیں اگر انسان کا موخ لے سو جائے جب مجھ پہ حملہ ہوا سخت ہڑھیا میری ٹوٹی ہوئی تھی میں آسپٹل میں دو دل میرا آپریشن نہیں ہوا بلیک پریشر کی وجہ سے لاہور سے ڈاکٹر آئے ایک خفیہ ہسپٹل کے اندر میرا آپریشن ہو رہا تھا پانچ سے چھ گھنٹے میرا آپریشن ہوا مجھے بے ہوش نہیں انہیں کیا کیونکہ میرے بلیک پریشر کی وجہ سے انہیں خطرہ تھا کہ نقصان نہ ہو جائے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی اس ڈاکٹر نے بات سے مجھ سے پوچھا جب مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی میری زبان سے جملہ نکلتا تھا حالانکہ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم ماں کہتے ہیں لیکن میری زبان سے جملہ نکلتا تھا یا ابا عبداللہ جہاں میری تکلیف بڑھتی تھی میں کہتا تھا یا ابا عبداللہ وہ دس منٹ کے لیے مجھے ڈوز دیتے تھے سینس لس کرنے کے لیے جو ہی وہ سینس لس مجھے کرتے تو میری زبان پہ یا ابا عبداللہ ہوتا تھا عزیزو اللہ مجھے معاف کرے میں گناوٹ کے لیے نہیں آپ کو سنا رہا پھر مجھے خدا معاف کرے صرف آپ کی تربیت کے لیے مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرا بیگ حرکت کر گیا ہے اور میں امام حسین کی ذریع سے لگا ہوا ہوں میں امام حسین کی ذریع سے لگا ہوا میں نے کئی بار پہلے امام حسین کی حرم میں زیارت کی ہے لیکن جتنا لطف مجھے زیارت کا اس تکلیب میں ہوا ہے اس ڈریکٹ جا کے زیارت میں نہیں ملا ہوں جب پانچ گھنٹے کے بعد میں نکلا میرے دوست رو رہے تھے بار فیملی والے رو رہے تھے کہ اتنا لمبا آپریشن تو ایک بے ساختہ میرے زبان سے آنسو بھی تھے رو رہا تھا میں جب نکلا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں زیادہ تکلیب ہے کہا نہیں آپ کیوں رو رہے ہیں میں نے کہا آپ نہ رو میں تو مولا کا دیدار کر کے آیا ہوں میں تو مولا کا دیدار کر کے آیا ہوں عزیزو جب انسان مخلص ہو جاتا ہے تو کربلا دور نہیں ہے کربلا دور نہیں ہے تو آئیے گناہوں کا تقرار کا بار بار گناہ کرنا ہے یہ اللہ کو بسند نہیں ہے تیسری چیز جلدی سے بیان کر رہا ہے تیسری چیز گناہ کو چھوٹا شمار کر رہا ہے کسی نے امام سے پوچھا یہ اپنا رسول اللہ یہ چھوٹا گناہ کیا ہوتا ہے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے مولا کو جلال آ گیا کہا تجھے شرم نہیں آتی تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو کس کی نافرمانی کر رہے ہو اب دیکھیں اس نظام نے ہمارا مزاج بنا دیا ہے بچہ باپ سے کہتا ہے بابا آئی دس روپے کا یہ میں نے کیا ہے نا باپ ڈاڑ دس روپے کا کیا ہے نا خو فلاں کا بچہ ہزار کا فراد کر لیتا ہے یہ ہے گناہ کو چھوٹا سمجھیں یہ ہے گناہ کو چھوٹا سمجھیں آج میں نے داڑی منوالی ہے نا وہ شراب پیتا ہے یہ ہے گناہ کو چھوٹا سمجھیں یہ کیا ہے گناہ کو چھوٹا سمجھیں ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے غیبت کر لی نہیں غیبت نہیں کر رہا تھا آپ سے بڑی ہمدھردیا مجھے میں تو اس شخص کے بارے میں بتا رہا تھا اس سے بچ کے رہنا یہ گناہ کی توجیح ہے یہ چوتھا جرم ہے اپنے گناہ کی توجیح کرنا اپنے گناہ کی کیا کرنا توجیح کرنا اب آئیے میں ایک مثال دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے یہ خدا کو سب سے زیادہ بری لگتی ہے اور پھر خدا دنوں پہ تہلے لگا دیتا ہے ایسے بندے کے پھر اس تک ہدایت نہیں پہنچتی جو گناہ کی توجیح کرنا شروع کر دیتا ہے ایک شخص جا رہا ہے اور ایک شخص گاڑی میں اپنی گاڑی ہی ڈرائیو کر رہا ہے کارگ پہ جا رہا ہے سرک کے کنارے یہ کھڑا اس نے پتھر مارا اور اس کی گاڑی کا مین فرنگ سکرین کو توڑ دیا وہ ڈرائیور بار نکھا جلدی سے بھائی کیوں تُو نے پتھر مار کے میری گاڑی کو میرا جرم کیا ہے تو اب دو جواب متوقع ہیں یا تو وہ کہے گا گلتی سے ہو گیا معاف کا دیجئے وہ بندہ تھنڈا پڑ دے گا کہ چلے اس نے اپنی گلتی کا احساس کرنا یا وہ یہ کہے گا آپ وہ انہوں سے ہم اسے پوچھنے والے ہیں سرک پہ میرے پتھر ہی تو مارے اگر آپ کی گاڑی کا شیشہ گوٹ گیا تو کیا ہو گیا یہ کہہ گناہ کی تو جی کرنا یہ کہہ گناہ کی تو جی کرنا اس شخص کو کتنا غصہ آئے گا اس شخص کو کتنا غصہ آئے گا اگر میرے ساتھ ہی ہو تو مجھے کتنا غصہ آئے گا میں اگر ڈریور ہوں آپ اگر ہو تو کتنا غصہ آئے گا جب گناہ کی تو جی کرتے ہو تو خدا کو کتنا غصہ ہوتا ہے خدا کو کتنا بصاف ہے رب اکبر کی قسم کربلا میں شروع سے کہہ رہا ہو حادثے کا نام نہیں ہے اس کے کردار منصوبے سے تیار ہو آئیے آج ہی شجاہ کا ذکر کرنا ہے بڑے منصوبے سے تیار ہوئے ہیں بھائی اکیل تو شجروں کو جانتا ہے میرے لیے کسی ایسی ایسا خاندان تلاش کرو کہ جس کی خاتون سے شادی کروں اور اس سے ایک میرا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کے کام آئے آج رکرم ہے تو بھی فضائل پا رہا ہوں بھائی لیکن یہ دل عباس کے لیے کتنے کٹتے ہیں مجھے معلوم ہے آج تو زیادہ ذکر کی ضرورت نہیں ہے آج یہ سمجھ یہ عباس کون ہے یہ کربلا بڑے منصوبے سے حضرت علی نے کربلا میں حصہ ڈالا ہے کربلا کے مجاہدوں کو تیار کرنے کے لیے کردار حسینی تیار کرنے کے لیے کردار کربلا ہی تیار کرنے کے لیے فاطمہ نے حصہ ڈالا ہے پیمبر نے حصہ ڈالا ہے امام حسن نے حصہ ڈالا ہے ان سب نے اکٹھا ہو کے حسین کو قربان کیا ہے کہا عقیل بھائی تم شجروں کو جانتے ہو کسی ایسے خاندان کو تلاش کرو جو شجاہ ہو میں چاہتا اس کی عورت سے شادی کروں تاکہ ایک بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کے کامل ہے بس عزادہ رو سنو گے کہتے ہیں امت بنین سے شادی ہو گئی حضرت عباس کی ولادت ہوئی دایا کہتی ہے میں سفید کپڑے میں لپیٹ کے علی کی آغوش میں لے آئی عباس کو سنیے علی کی آغوش میں مولا نے اپنی آغوش میں رکھانا تھا یہ دایا بیان کر رہی ہے کہتی ہے علی نے سفید کپڑے کو بازو سے ہٹایا ایسے بازو سے ہٹایا علی نے جب سفید کپڑے کو بازو سے ہٹایا کیا کیا ہے کہتے ہیں ایک بوسائیس بازو پہ لیا ایک بوسائیس بازو پہ لیا علی کے آنسو بہاں نکلے لی اللہ میں ابھی مسلم نہیں شروع کر رہا میں صرف شخصیت عباس بتا رہا ہوں یہ بچپنا ہے عباس کا نام عباس لکھا جس کا معنی شجاہ اور بہادر ہے اور جب عباس بڑھتا رہا اور چار سال کی عمر پہ پہنچانا دیکھئے کیسی تربیت ہے امام حسین مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے عباس مٹی سے کھیر رہا ہے مسجد کوفہ کے سہل میں مٹی تھی مٹی سے کھیر رہا ہے امام حسین نے غلام کو بلا کے کہا مجھے پانی لا دو مجھے پانی لا دو عباس نے وہی پہ کھیلنا بند کر دیا کہا مولا میں پانی لے کر تو امام حسین نے غلام کو واپس بلا لیا کہ عباس کو پانی لانے دو عباس کو پانی لانے دو کہتے ہیں عباس گھر میں گے ایک بڑا برتن اٹھایا کہ نہ جانے حسین کتنا پیاسا ہے اس میں پانی کو بڑا ہے اب لے کے چل رہے ہیں راوی کہتے ہیں چونکہ بچے تھے نا چار سال کسی میں برتن ہلتا ہے پانی گر رہا ہے سمر نہیں پا رہا عباس نے پانی کے ذرف کوکنے سر پہ رکھ لیا اب چل رہے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا کہ پانی کو سوالوں کے پانی عباس کے کندو پہ گر رہا ہے کہتا ہے میں آگے بڑا تو حسین کہتے ہیں نہیں اسے لانے دو اسی طرح اسی طرح لانے دو اسی طرح لانے دو زمانہ بڑھتا رہا عزا دارو اور ایک وقت وہ آ گیا کہ جب امام علی علیہ السلام کا آخری وقت ہے پوری اولاد کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے ساری اولاد کا ہاتھ حضرت امام حسن کے ہاتھ میں رکھ دیا اب مقتل والے لکھتے ہیں کہ علی کے کچھ دیر کے لیے غنودگی چھاہے نہ جانے کیا راضے پروردگار تھا غنودگی چھائی تھی کہ کسی کے سس کے رونے کی آواز کاملوں میں سنائی تھی کسی کے رونے کی آواز سنائی تھی آنکھ کھلی کھول ہو رہا ہے دیکھا عمل منین ہے عباس کا ہاتھ تھامے ہوئے کہ عمل منین روتی کیوں کہ مولا میرے عباس کا جنر کیا ہے پوری اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ کو دیا میرے عباس کو نہیں پوچھا کہ عمل منین رونے کی بات نہیں کہ حسین ہی کراؤ حسین ہی کراؤ امام حسین کو ایک زانو پہ بٹھایا عباس کو ایک دوسرے زانو پہ بٹھایا آپ جو رونے چاہتے ہو شدہ دو سنو کس طرح تربیہ تلینہ کی ہے بلایا کہا حسین بتاؤ یہ تیرا کیا لگتا ہے حسین بتاؤ یہ تیرا کیا لگتا ہے کہا حسین ہی کراؤ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے اب حلیٰ کیا پہ سے پوچھا بتاؤ یہ تیرا کیا لگتا ہے کہا یہ میرا آقا ہے حجرقہ من اللہ یہ میرا آقا ہے یہ میرا آقا ہے آزادارو بس آزادارو آگے 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 کہتے جب اکیس رمضان کا دن تھا نا حضرت علی نے حضرت علیہ نے میں جملہ کہا کہ عباس لا تشرب الماء قبل اطفال الحسین عباس حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پینا پہلے پانی نہ پینا عباس کی تربیت ایسے ہوتی نہیں بڑھتا رہا آ گیا وہ دن کے جس کے لئے عباس کو تیار کیا تھا یہ تو میں نے شخصیت کا ایک پہلو دکھایا نا اب عباس میں شجاعت کیا ہے کہتے جب حور نے لجام فرس بے ہاتھ ڈالا تھا نا اور امام نے کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں روئے اور حور نے اتنا کہا تھا ماں تو عباس نے کلوار کھیج دی کہا اگر ماں کا نام لیا تو تیری زباہ کر دو یہ شجاعتِ عباس ہے یہ شجاعتِ عباس ہے اور جب ابن سعید نے کہا کہ یہاں سے خیمیں اٹھاؤ یہاں سے خیمیں اٹھاؤ اور شجاعتِ عباس کو دیکھ رہا ہے تو کہتے ہیں حضرت عباس نے تلوان سے خط کھینچا کہا کس کی جرت ہے کہ ادھر قدم پھلا کے رکھے جب اس جلال کو دیکھا تو آئے حسین از زینب کے خیمے میں کہا زینب ذرا پاس کرو کلو عجرکو من اللہ ذرا پاس کرو کلو ذرا اور منزل آگے بڑھائیے ذرا اور منزل آگے بڑھائیے آ گیا وہ دن اب عباس اس انتظار میں ہے کہ شاید ابھی میں مولا مجھے اجازت دیں گے اب عباس نام ہے حسین کی مرضی میں فنا ہو جائے اب عباس اسے کہتے ہیں جو مرضی ہے حسین میں فنا ہو جائے اسے اب عباس کہتے ہیں پاس ازادہ رو آ گیا وہ وقت کئی بڑھتبہ گئے کہ مولا مجھے اجازت دی دیئے مولا فرماتے تھے نہیں اب عباس ہاں ایک اور رواہ سنوئے اب عباس کی وفاق کیا تربیت ہے اب عباس کی میں نے مقاتل میں پڑا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ عباس جب تھوڑا سا بڑا ہوا اتنے علی اکبر بھی بڑے ہو چکے تھے کہتے ہیں جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے یہ رونے والی روایت ہے مدینہ کی گلیوں میں دونوں چلتے تھے ایسے چلتے تھے حضرت علی اکبر کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کیونکہ حضرت عباس کا قد بڑا تھا طول اللہ کامت تھے آپ نے سنا ہے سفین میں کہ دھورے سے زمین پہ خط کھائت رہے تھے پاؤں اتنا بڑا قد تھا حضرت علی اکبر کہتے ہیں میں نے دیکھا چچا نے اپنے آپ کو نیچے کیا ہوا اور ایسے چاہ رہے ہیں میں نے کہا چچا آپ نیچے ہو کے کیوں چاہ رہے ہیں کہا بیٹا اکبر تیری شکل پہ امبر سے ملتی ہے میری جانت کو والا نہیں کرتی کہ چلتے ہوئے میرا چہرہ تیرے چہرے سے اوپر ہو جائے میرا چہرہ تیرے چہرے سے اوپر ہو جائے پاس ازاد آلو اور مولا مجھے اجازت دیجئے نئی عباس نئی اجازت مل جاتی ہے جب سب شہید ہوگے نا اب آئے ہیں کہا عباس تُو میری فوج کا سپاہ سلار ہے تُو میرا علمبردار ہے تُو میرے لشکر کا علمبردار ہے جب یہ جملہ کہانا تو مقتب والے کہتے ہیں ناظرہ یمینن و شمالہ اب باس نے بھائیں دیکھا بھائیں دیکھا کہا مولا وہ کہا لشکر جس کا مہرے بردار ہو وہ لشکر کہا ہے جس کا مہرے بردار ہوں پاس ازاد آلو یہ جملہ جب کہانا کہا باس اجازت نہیں مل سکتی تجھے نہیں مل سکتی کہتے ہیں چلے گے خیمے میں جا کے رونے لگے رونے لگے اس خیمے میں جہاں سکینہ بیٹھی ہوئی تھی کہتے ہیں اس کے دروالے میں رو رہے ہیں اب سکینہ کی ایک صدا بلان ہوئی کیا بلان ہوئی امہ زینب مجھے پیاس نے قتل کر دیا مجھے پیاس نے قتل کر دیا اب آپ پاس کو سہارا مل گیا ایک توصل مل گیا ایک ذریعہ مل گیا سکینہ کے پاس آیا کہا سکینہ ذرا اپنا مشکیزہ لے کے آؤ اپنا مشکیزہ لے کے آؤ ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد علم کی زیارت کریں گے مشکیزہ لے کے آؤ اب کیا کیا اب باس نے سکینہ کے ہاتھ نے مشکیزہ رکھا اور سکینہ کو ہاتھوں پر اٹھا لیا دور امام حسین بیٹھے ہوئے تھے چلتے ہوئے جا رہے ہیں امام حسین نے دیکھے کہا وہ اب باس میں دنے آنے کا مقصد سمجھ گیا جو تُو سکینہ کو لے آیا ہے یہ ذرا یار واسطہ لے آیا ہے اب باس میں تجھے اجازت دیتا ہوں جو سکینہ کے لیے پاری لے کے آؤ جو بچوں کے لیے پاری لے کے آؤ بس ایک جملہ کہا کہا دیکھو باس تیرے اوپر فقط میرا حق نہیں ہے زینب کا حق نہیں ہے میں نے اجازت دے دی جاؤ زینب سے اجازت لو اب آیا انہم مگین کلا اس خیلے میں جہاں زینب بیٹھی ہوئی تھی کہا عباس اتنا جلجمت ہے لیکن کعب رہا ہے کیسے زینب سے بات کریں جب درستے ہوئے بذل کو دیکھا زینب نے کعب دے ہوئے بذل کو عباس کے دیکھا زینب نے اب زینب خود بولی کہا عباس جب بھائی نے اجازت دے دیئے عجروں کو منا دعا تو میں کو عباس جاتے ہوئے میرا ایک جملہ سنو کہا کیا آقا دادی کیا جملہ ہے کہا جب بابا اکیس محرم کی صبح آخری وقت تھا نا تو بابا نے اپنے لکھنی سر میرے گندے پہ رکھا اور رکھے کہا زینب مجھے اس وقت کا بلادار ہے جب تو دربار میں جائے گی تو میں نے کاندھا بابا جس کا پانچے سو بھائی ہو عجروں کو مین اللہ عجروں کو مین اللہ آپ پاس کے مسائبہ پردانہ نہیں سنو آپ جملہ بانیوں کو پرسا دو اپنے گناو کی نعبہ کے لیے پاسدادارو جب یہ جملہ کہا کردانہ نہیں سنو آپ جملہ بانیوں کو پرسا دو اپنے گناو کی نعبہ کے لیے پاسدادارو جب یہ جملہ کہا تو کہا پاس آج مجھے یکین ہوگے ہم میرے بازو میں رسے ڈالے جائیں گے آسدہ دارو آیا عباس مقتل میں آیا پڑی جن کی عباس بانی کو بھرا بچوں کی پیاس ذہن میں ہے واپس آ رہے ہیں ایک ظالم نے چھٹ کے حملہ کیا دائے عباسو کلم ہوا اب تو بائے بازو میں تنوار لی بائے عباسو کلم ہوا علی کا شیر امہ یوں سونے کے نردیک تھا اب مشکے تسمے کو اپنی دموں میں لیا اس ظالم نے تیر مارا پانی کا پھر مشکیدے کا پانی بھین گیا علامہ دشان کہا کرتے تھے پانی نہیں بہا عباس کی آس ٹوٹ گئی پانی نہیں فقط بہا عباس کی آس ٹوٹ گئی پاس آ دارو ایک ظالم نے اور حملہ کیا پیچھے سے گلز بارا جو عباس کے یہاں پیچھے سر پہ لگا سملہ نہیں گھوڑے پہ نیچے آنے لگا اب نیچے آ رہے تھے ایک ظالم نے چھپکے وار کیا برچی کا جو پچھنیوں میں پوست ہو گیا اب ایک ظالم نے وار کیا ایک آج میں پوست ہو گیا تیر عباس کی رہا ہے السلام علیکہ یا عباد اللہ مولا میرا سلام اب آئے ہیں امام حسین آئے ہیں عباس کے ایک جملہ سنیے آئے ہیں جب ظالم پہ سر رکھا عباس کا یہ سنتے رہے تھے ایک بار نیچے کیا آخر رکھا کہ عباس تیری کوئی خواہش کہ مولا میری کوئی خواہش نہیں ہے آپ کیوں آگے یہاں پہ میں جانتا ہوں آپ پرے تھکے ہوئے ہیں آپ نے علی اکبر کا ناشاہ اٹھایا ہے آپ نے قاسم کا ناشاہ اٹھایا ہے اگر میں غلام کے سرانے نہ آتے ہیں میرا کوئی شکوا نہیں تھا کہا باس تیری کوئی خواہش بولا تو صحیح کہا مولا ایک خواہش ہے کہا چاہتا ہوں کہ تیرا آخری دیدار کا پرو اب میری طرف دیکھیں رونا ہے ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے ایک آنکھ میں اس گھز کا خون بے کے آیا ہوا ہے مٹی پڑی ہوئی ہے مولا فرماتے عباس اگر تیر کھیچوں بڑی تکلیف ہوگی عزرکم ان اللہ عزرکم ان اللہ عزرکم ان اللہ اب سنو گے جولا کہتے ہیں مولا نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کو صاف کیا جو ہی خون کو صاف کیا مٹی کو ہٹایا کچھ دکھائی دیا عباس کو اب سنو گے مطاطل والو نے لکھے عباس کے آنسوں پہ رہے تھے جو صاف ہوا لہا آنسوں ٹپکے مولا فرماتے ہیں عباس کس دائی کس کی تکلیف ہے برچی کا درد ہے تیر کا درد ہے گوج کے زخم کا درد ہے عباس کیوں رو رہے ہو کہا مولا اس کا درد نہیں کھا چکر میں ایک درد ہے کہ عباس کیا کھا چکر میں ایک درد ہے سینو 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 کہ تا تھا بھر کے اے عشقیاں سنو بچے ہمارے پیسے ہیں خیمے میں جانے دو فعدہ کیا ہے میں نے بطیجی سے زادموں پانیوں سے پیرا دوں تو پھر مجھ کو مار لو بچے پرے پیاس کے مارے بخار میں جہوڑی پہ سکینہ میرے انتظار میں اس نے میں ہر ملاقا چڑھا تیر نہ گہا مشکے سکینہ چھت گئی پانی ہوا روان جلتی ہوئی زمین سے